اسلام علیکم و عمت اللہ و برکاتہو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ سٹریس سٹین اور ینگ مالڈرس کے بارے میں ہے اس میں سب سے پہلے ہم سٹریس سٹین کو ڈیفائن کریں گے اس میں کہتا ہے کہ سٹریس جنسا ہے وہ کیا ہوتا ہے پہلے ہم سٹریس کو دیکھ لیتے ہیں سٹریس اس لیٹی ٹو دا فورس پروڈیوسنگ ڈیفارمیشن یعنی کہ جو چیز جو سٹریس ہوتی ہے وہ کسی چیز کی اندر خرابی پیدا کرتی ہے دیفارمیشن پیدا کرتی ہے تو جو فورس ہوتی ہے وہ یونٹ ایریا کے اوپر جو لگ رہی ہوتی ہے وہ اصل میں سٹریس ہوتی ہے لیکن اگر دیکھیں آپ اور کریں تو یہی ڈیفینیشن جنسی ہے آپ نے پریشر کی بھی کی ہے لیکن پریشر میں آپ نے یہ کہتا ہے کہ ایک فورس ایکٹنگ پرپینڈیگلر اون یونٹ ایریا اس کارڈ پریشر یہ کہ یہاں پہ پرپینڈیگلر کا لفظ نہیں یوز ہوا اور اسی طرح سے ڈیفارمیشن کا لفظ وہاں پہ یوز نہیں ہوا تھا پریشر میں لیکن ان دونوں کا فارمولا جنسی ہے وہ سیم ہی ہوگا یعنی فورس ایریا کو اوپر لگ رہی ہے تو فورس ریوائیڈ با ایریا تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو سٹریس اور فورس اصل میں دونوں ایک ہی چیزیں ہیں لیکن فرق صرف یہ ہوگا کہ وہاں پہ ہم پرپینڈیگلر لی فورس لگائیں گے فورس جو پریشر ہے پرپینڈیگلر لی فورس لگ رہی ہوگی لیکن یہاں پہ پرپینڈیگلر لگنا ضروری نہیں ہے ایک تو ڈیفرنس یہ ہوگیا ان کے درمیان دوسرا ہی بات یہ کہ اس کا یونٹ جنسی ہے ایسے یونٹ جنسی ہوگا وہ سٹریس کا نیوٹن میٹر مائنس ٹو ہوگا لیکن ہم وہاں پہ پریشر میں نیوٹن میٹر مائنس ٹو کو جو پاسکل کہہ دیتے تھے پاسکل لیکن یہاں پہ ہم پاسکل نہیں کہیں گے یعنی دونوں میں ڈیفرنس رکھیں گے ایک تو یہ کہ فارمولا جنسی ہے وہ تو وہی ہوگا فورس آفر ایریا لیکن پریشر میں نارملی کا لفظ یوز کرتے ہیں یہ پرپینڈیگلر لی کا فورس لگتی ہے لیکن یہاں پہ پرپینڈیگلر ضروری نہیں ہے لیکن جنسی آپ کا ایسے یونٹ ہے وہاں پہ ہم پاسکل لیتے ہیں یہاں پہ ہم نیوٹن میٹر مائنس ٹو لیں اور جنسی سٹریس ہوگا اس کا نیوٹن میٹر مائنس ٹو ہوگا اب ہم آتے ہیں سٹرین پہ جب ہم سٹریس اپلائی کرتے ہیں تو سٹریس جنسی ہے اس کے اپلائی کرنے سے جو چیز ہے اس کے اندر تبدیلی آتی ہے اب وہ تبدیلی جنسی ہے لینکٹ میں بھی ہو سکتی ہے والیوں میں بھی ہو سکتی ہے شئے میں بھی ہو سکتی ہے تو اگر تینوں میں کسی ایک میں بھی تبدیلی ہوتی ہے تو وہ سٹرین کلاتا ہے سٹرین جنسی ہے وہ ریشو ہوتی ہے یعنی کہ اریجنل جنسی اس کی لنگت ہوگی یا والیوم ہوگا اریجنل یا شیپ ہوگی اریجنل جب اس کو آپ اس کی جو چینج ہوئی ہے کسی بھی چیز میں یعنی کہ اریجنل جنسی چیز ہے اس میں چینج ہوگی ہے جو وہ چینج جنسی ہے اس کو جب ریشو لے لیں گے اریجنل کے ساتھ اریجنل لنگت بھی ہو سکتی ہے اریجنل والیوم بھی ہو سکتا ہے اور اریجنل شیپ بھی ہو سکتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ہم سٹرین یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اگر صرف لنگت میں تبدیلی ہوتی ہے والیوم میں یا شیپ میں تبدیلی نہیں ہوتی تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹینسائل سٹرین لیکن اگر کسی اور میں تبدیلی ہوتی ہے والیوم میں ہوتی ہے تو اس کو صرف سٹرین کہیں گے تو اس کے بعد کہتا ہے کہ ٹینسائل سٹرین کا فارملہ ہوگا chain in length divided by original length تو جو chain in length ہے وہ وہ length ہے جو chain جو یہ length میں اور original length وہ ہوگی جو کہ اس کی پہلے length تھی تو strain has no unit because it is a ratio between two similar quantities اگر آپ دیکھیں کہ chain in length یہ بھی ایک length کا unit meter ہوگا original length کا unit بھی meter ہوگا تو meter اور meter دونوں کٹ جائیں گے اس لئے اس کا unit کوئی نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ stress جونسہ ہے وہ کیا ہو گیا کہ جب آپ force apply کرتے ہیں کسی area کے اوپر تو وہ stress ہوتا ہے اور اس stress کی وجہ سے جو force apply کیا آپ نے یعنی stress جونسہ ہے جب apply ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے تبدیلی ہی آتی ہے کسی چیز کے اندر تو وہ تبدیلی جونسی ہے جب اس کی ratio original چیز کے ساتھ لے لیتے ہیں جو پہلے اس کی حالت تھی تو اس کو کہتے ہیں strain اب اگر ہم young modelers کو define کرنا ہے ہم نے تو young modelers کو define کرنے سے پہلے ہمیں hooks لا کا پتہ آ چاہیے اسے یہاں پہ میں young modelers کو define نہیں کروں گا بلکہ پہلے میں hooks لا جونسہ ہے اس کو define کروں گا تو میرا اگلا جونسہ topic ہے اسی میں ہی وہ ہے 7.9.2 hooks لا جو hooks لا ہے اس میں وہ یہ کہتا ہے hooks نے یہ کہا تھا کہ اگر strain جو ہم نے جو stress ہم apply کر رہے ہیں وہ stress جونسہ ہے وہ جتنا زیادہ apply کریں گے اتنے زیادہ جونسہ ہے strain produce ہوگا جتنا کم ہوگا stress اتنا strain کم produce ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ stress اور strain جونسے ہیں وہ directly proportional ہوگے stress بڑے گا تو strain بڑے گا stress کم ہوگا تو strain کم ہوگا تو اگر ہم proportionality sign ختم کر دیتے ہیں تو equal کا sign آ جائے گا تو stress is equal to constant multiply by strain ہو جائے گا تو constant ہم نے اس لیے add کیا کیونکہ یہ proportionality sign ہم نے ختم کیا ہے اس لیے پہ constant add کر دیا ہے تو اگر strain جونسہ ہے اس کو اٹھا کے دوسری طرف لے جائیں تو وہ divide ہو جائے گا دوسری طرف جا کے تو stress over strain جونسہ ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گا constant اب جونسہ ہے constant ہے یہ اس لیے constant ہے کیونکہ جتنا stress بڑے گا اتنا strain بڑے گا جتنا stress کم ہوگا اتنا strain کم ہوگا directly proportional ہے اس کا graph بھی جونسہ ہے وہ directly آئے گا لیکن اگر آپ اس کی definition دیکھیں تو کہتا ہے the strain produced in a body by the stress applied on it is directly proportional to the stress within the elastic limit of the body یہ ضروری بات ہے within the elastic limit of the body یعنی کہ اگر جو elastic limit ہے وہ cross نہیں ہوتی بلکہ elastic limit کے اندر رہتی ہے وہ چیز تب وہ hooks لاجوں سے اس کے اوپر applicable ہوگا اگر elastic limit cross ہوگئی ہے تو پھر وہ اس کے اوپر apply نہیں ہوگا وہ hooks لاجوں سے وہ ختم ہو جائے گا مثال کے طور پر آپ ایک rubber band لیتے ہیں اس کو stretch کرتے ہیں اتنا stretch کریں کہ rubber band اگر وہ force ہم ختم کر دیں وہ واپس اپنی جگہ پہ آجے وہ deform نہ ہو خراب نہ ہو تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ وہ حقصلہ کو عبے کرتی ہے تو اسی طرح سے وہ پھر stress proportional to strain ہو جائے گا stress is equal to constant multiple level strain strain کو اٹھا کے نیچے لے stress over strain is equal to constant تو یہ graph جونسہ بنایا ہے وہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے اور یہ ہم نے graph جونسہ ہے یہ میں نے بتایا تھا آپ کو helical spring میں جب میں نے helical spring کا practical کروایا تھا اگر آپ نے helical spring کا practical میرا دیکھا ہے تو وہاں پہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جونسی یہ دونوں جونسی جتنی force بڑھتی جائے گی اتنا extension بڑھتی جائے گی جتنی force کم ہوگی اتنی extension کم ہوگی تو اس طرح سے یہ f over x جونسہ ہے یہ constant آتا ہے اس کی value constant آتی ہے اور یہی hooks law کو define کرتی ہے کہ جو بھی f کی value ہوگی جو x کی value ہوگی دونوں ایک جیسا increase یا decrease کریں گے اور ان کا جواب constant آئے گا تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ جب تک کہ extension یعنی x جو فاصلہ بڑھ رہا ہے اور جو force اپلائی ہو رہی ہے یہ دونوں constantly increase یا decrease ہوں گے تو graph جونسہ straight line رہے گا لیکن جہاں پہ جا کے یہ graph جونسہ turn ہو جائے گا یعنی straight line جونسی ہے وہ ختم ہو کے variable graph میں آجے گی line تو وہاں پہ elastic limit جونسی ہے وہ آجے گی وہ چیز جونسی ہے وہ breaking point کی طرف چل جائے گی یعنی کہ وہ ٹوڑ جائے گی خراب ہو جائے گی تو یہاں پہ جونسہ ہے خراب پھر جونسہ نا وہ applicable نہیں رہے گا لیکن اگر دیکھا جائے تو خراب جونسہ ہے وہ تینوں states کے اوپر applicable ہے liquid ہو چاہے solid ہو چاہے gases ہو سب میں یہ applicable ہے اور خراب جونسہ ہے یہ بہت important ہے اس لحاظ سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا stress دیتے ہیں اتنا strain produce ہوتا ہے جتنا stress کم ہوتا ہے اتنا strain کم produce ہوتا ہے تو یہ جونسہ خراب جونسہ ہے یہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ لگ گیا ہوگا باقی بھی چیزیں سمجھ آگئی ہوں گی لیکن سب سے پہلے ہمیں بھی پتا ہاں چاہی کہ stress کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد پتا ہاں چاہی کہ strain کیا ہوتا ہے پھر ان دونوں کا جونسہ proportion value ہے یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ directly proportion ہے یہ اکسلاہ نے لوہ اکسلاہ نے ہمیں بتایا تھا کہ دونوں نے directly proportion اور ان کی value جونسی آتی ہے و ریشو میں آتی ہے اور وہ ہمیشہ constant ہوتی ہے اور یہ جونسہ ہے آپ کا practical جونسہ ہے ہیلیکل سپرنگ کا وہاں پہ ہم نے یہ proof کیا تھا کہ وہاں پہ ہمارے پاس جونسی f over x کی value آئی تھی جو force apply کی تھی اور جونسہ فاسطہ تیہ ہوا تھا x وہ جونسی یہ constant آئی تھی اس لیے یہ حقسلاہ جونسہ ہے وہاں پہ practical میں ہم نے کر کے دیکھا تھا تو امید ہے کہ آپ کو یہ lecture سمجھ میں آگیا ہوگا تو جو young modelers کے lecture ہے وہ میں الگ سے اس کے اوپر اپلوڈ کر دوں گا تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ